موسیقی 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 ایسے کسی افسر کی پتکشاہ میں رہتی ہیں وہاوی کود پڑی ہیں انہوں نے اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اللہ کے سندر میں ایسا کر کے دکھاتے اور پھر دیکھتے کہ آپ کیا کر پاتے ہیں تو کل ملا کر ویوادوں کے سلسلے میں اس سیریز آر کی ہے بیض اس بات کو لے کر ہے کہ یہ آستھا کا وشہ ہے یا ابھیوقتی کا وشہ ہے اسی مسئلے پر ہم بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دیش میں جو تقریباً سو سال سے بھی زیادہ پرانا فلموں کا اتحاث ہے ہزاروں سال کے لکھنے پڑھنے کی جو سلسکرتی ہے اس میں پہلے کبھی ایسے ویواد سننے میں نہیں آئے ابھی کچھ ایسا کیا ہو گیا ہے جس میں ایک کہانی آنے سے ایک قویتہ لکھے جانے سے ایک ویو سیریز بن جانے سے یا ایک فلم بن جانے سے پوری کی پوری سلسکرتی جو ہزاروں سال کے ہم لوگ کے بعد بھی سرکشت رہی اچانک خطرے میں آ جاتی ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے پانچ خاص مہمان اس چرچہ میں ہمارے ساہ حصہ بننے کے لیے موجود ہوں گے ان سے آپ کا پریچہ کرائیں اور چرچہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے لیکن سمیں ہے آج کے وچارسوت کا ہمارا آج کا وچارسوت سماج کی مریادہ کو سمر پہ تھے ہمارا وچارسوتر یہ کہتا ہے کہ اوچت پامدنی کو نبھا کر چلنا اتنا ہی کلیانکاری ہے جتنا انوچت پابندی کو توڑ کر چلنا کنیہ لال مشٹ پرباکر جی نے یہ وچارسوتر ہمیں دیا ان کا کہنا یہ تھا اور جو امومن پورے سماج پر لاغو ہوتا ہے کہ اوچت پابندی کے سندر میں ہمارا درشتی کون اسے نبھانے کے سندر میں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی جبریہ ہی کسی پابندی کو آروپت کر رہا ہے تو پھر اسے توڑنے کے سندر میں بھی ویچار کیا جانا چاہیے اب ہم اپنے مول وشے پر آتے ہیں تانڈو ویب سیریز ہے سیف علی خان اس کے مکھے کردار ہیں فلم جگت کے ایک جانے مانے ابھی نہیں تھا ہے اس کے علاوہ اس میں علی عباس جفر نردیشک ہیں کئی جانے مانے فلموں کے نرماتے رہے ہیں جس میں ٹائگر ابھی جندہ ہے جیسے فلم بھی شامل ہے وہ جو راجنیتاؤں کو آج کل بڑا پسندیدہ ڈائیلگ بھی ہے کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے اس ڈائیلگ کو جس نے دیا تھا اسی علی عباس جفر کو آج کل اپنی جان بچانے کے لیے بیک مانگنی پڑا رہی ہے وہ اس کے نردیشک ہیں اس سیریز کے انترکت راجنیتی کے گھٹنا کرم کو دکھا گیا ہے اور ویباد جس وشے پر ہے وہ پہلے ہی اپیسوڈ کے ستروے منٹ میں گھٹت ہے جس میں ایک کالیج کا آڈیٹوریم میں آڈیٹوریم میں ایک چھاتر ہے وہ چھاتر شویی کا صوروب دارن کیے ہوئے اور اس کے انترکت آجادی کو لے کر بات کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آجادی چاہیے پر اس دیش سے نہیں بلکہ اس دیش میں رہتے ہوئے تمام مددوں سے کموں بھی وہ درشنے دیکھ کر ہمیں جہن میں آتا ہے کس درشимся ہمیں پچھلے کچھ سال پہلے دیکھنے کو ملے تھے کہیں وہی درشت تو ہمیں اس auditorium میں دکھائی نہیں دی رہے جینیوں کے ان درشتیوں کو اس دیش کے ایک ورگ نے دیش دروہی قرار دیا تھا وہی ورگ تو کہیں اس پوری سیریز کے ویروز میں سامنے کھڑا نہیں ہو گیا ہے یہ جاننے کا وشہ ہے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرکھر چہرہ چنتہ مڑی مالوی جی ہے پردیل پروکتہ ہیں پور سانسادے وہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہیں ہمارے ساتھ دیپک مور جی ہے جو اس سیریز کا ایک مہتپونھ کردار ہے سنے جگت کے ایک مہتپونھ ہستاکشہ رہے وہ بھی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ میں ہے ہمارے ساتھ مہنت کرپادری جی مہاراج جو ایودیا دھام سے سیدھے جڑ رہے ہیں ساناتن سنسکردی پر اس پرکار کی سیریز سے کیسا پروہ پڑتا ہے کیسے خطرے میں آتی ہے اس پر روشنی کے لیے ہم نے انہیں ساتھ میں جڑا ہے ہمارے ساتھ چندر مہنت شرمائی جی بھی ہوں گے جو جانے مانے فلم سے مکشک ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوبرانشو چودری ہوں گے جو ایکٹیوزٹ ہیں ویچار رہے ہیں آپ سب ہی کا سواگت ہے چرترہ کی شروعات چنتہ منی مالوی جی سے کرتے ہیں چنتہ منی جی بہت چنتہ میں ہے دیش اچانک ایک سیریز کے ریلیز ہونے بھر سے جو سلسکرتی ہجار سال کے بیدیشی آکرمنوں کے بابجود بھی ختم نہیں ہو پائی وہ ان ایک دو سیریز کے چلتے بچ پائے گی اس کو لے کر بڑا پریشان ہے ایک ورگ اتنی کمجور سلسکرتی ہو گئی ہماری بدلتے دور کے ساتھ کہاں بیچے نہیں ہیں کس بات کو لے کر پریشانی ہیں تھوڑا روشنی ڈالے گے بہت اچھا سوال گیا ہمانشو جی مجھے لگتا ہے کہ اس پورے وشے کو آپ بہت ستہی لے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے بدوان پترکار اتنا ستہی اس وشے کو لے تو مجھے وہ سکار نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہ ایک لمبے سمیں سے ایک سرگھلا اس طرح کی بنی ہے اب دیکھئے کہ پی کے فلم آتی ہے او مائی گارڈ آتی ہے پدماوت آتی ہے پھر جب سے یہ جس پر سینسر ابھی لاغو نہیں ہے اس پر قانون بننے کی آوشکتہ اس طرح کی سری جانے لگی تو آپ دیکھیں گے کہ سوٹیبل بھائی کرشنے اینڈ ہیز لیلا اور تمام اس طرح کا ایک پوری سرنکھلا چل پڑی ہے اور ابھی پانون تو اس کا ایک بہت نیا وہ ہے لیکن لگاتار ایک سرنکھلا ہے ہندو مان بندوں کو اپمانت کرنے کا ہندو سنسکرٹی ہندو دیوی دیوتا جن کے پرتے بھی ہماری سردہ ہے چاہے وہ سادو سند ہو تو آپ بتائیے کہ مائے گارڈ میں کس طرح سادو سندوں کو اکمانت کیا گیا کیا اسی طرح کے سادو سند ہوتے ہیں کیا اس دیش میں تپسوی سادی سند نہیں ہوئے یہی ہمارے سادو سندوں کا چہرہ ہے تو یہ جو بار بار اس طرح کا چترن کیا جا رہا ہے یہ بہت سوچا سمجھا ہے اس کے پیچھے کمیونیسٹ بھی ہیں اس کے پیچھے ناسمجھ ہندو بھی ہیں اور اس کے پیچھے جہادی سوچ بھی ہے جس کو ایک لالش لگ گیا ہے کیونکہ ایک پرورتی یہ بھی بن گئی ہے کہ اس طرح کے بیوادی توشیوں کو رکھیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ چلنے لگتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک ریوارڈ سا لگتا ہے کہ پہلے بیواد پیدا کرو اس کے بعد اپنے آپ نام ہو جائے گا تو یہ فری کی پبلیسٹی ہے لیکن اس فری کی پبلیسٹی سے کتنا ہمارا جو جنمن ہے ہمارا جو لوگوں کا جو سنٹیمنٹ ہے وہ کتنا پروائیت ہوتا ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ یدی اسی طرح آپ بتا بنائیے نا اسلام پر بنائیے آپ بنائیے محمد صاحب پر بنائیے کہ کس طرح ایک چھوٹی لڑکی سے انہوں نے شادی کی نو سال کی بچی سے کس طرح ایک پچاس سال کا آدمی نو سال کی بچی سے سادی کرتا اور ساری چیزیں ہو سکتی ہے آپ بنائیے نا جو ان کے اسلام کے کس طرح کے بھونگاپندی ہے کس طرح کے مولوی ہے کس طرح کا اتیاچار کیا ہے تمام چیزیں ہو سکتی ہے تو ان پر نہیں ہوتا کیول ہندو مان بندوں پر کیوں ہوتا اس کا کارن یہ ہے کہ ہندو ابھی ہنسک نہیں ہوا ہے جس دن ہندو اپنے بچاؤں میں ہنسک ہو جائے گا اس دن یہ بند ہو جائے گا تو یہ چندہ بڑی میں آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں بڑی ستہی درشتی سے اس وشے کو دیکھ رہا ہوں تھوڑا میری ستہی درشتی کو گہری بنانے میں آپ مدد کریں تھوڑا روشنی ڈالیں گے وش کا اتیاس اٹھا کر دیکھئے جہاں پر بھی اسلامی آخرنطہ پہنچے اس دیش کی اپنی سنسکرتی نشت ہو گئی ان کا اسلامی کرن ہو گیا اس دنیا میں یہ بھارت دیشی ایسا ہے جس میں ہزار سال تک اسلامی اتکرمن چلا آخرمن چلا پھر بھی ہماری ساناتن سنسکرتی ہماری بھارتیا سنسکرتی ہماری ہندو سنسکرتی آج بھی اتنی مجبوطی کے ساتھ موجود ہے چنطہ مڑے یہ تھوڑی گہری درشتی سے بتائیں گے کہ کیا خوبی ہماری سنسکرتی میں ایسی تھی جو ایسے اتکرمنوں کے باوجود ایسے آخرمنوں کے باوجود بھی بچی رہ پائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم سب سے اسرکشت دیش ہیں اور اس کا کارن یہ کہ ہم اسی طرح کے بیچار رکھتے رہے جیسے آپ رکھ رہے ہیں آپ بتائیے کہ ہم تو افغانستان تھے آج ہم افغانستان میں کہاں ہیں ہم تو پاکستان کی ان پہاڑیوں پر پیر پنجال کی پہاڑیوں پر تھے آج ہم کہاں ہیں ہم برما میں تھے آج ہم کہاں ہیں ہم بانگلہ دیس میں تھے ہم کہاں ہیں جو بنگال اب ٹوڑ گیا آپ تو ہمارا بنگال بچانے کی باری مشکل ہو رہا ہے یہ ہوتے ہیں تو آج اگر دیش سرکشی تھے تو دوسرے کارنوں سے لیکن یہ کیوں ہیں یہ کیا آپ بتا رہو کہ ہماری سنسکرتی اتنی ہے کہ ہم بچیں یہ تو ہمارے یدداؤں کے کارن کچھ جاگروک لوگوں کے کارن کچھ لڑاکوں کے کارن ہے لیکن یہ سے تو نشٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور سنسکرتی کے بل یہ نہیں ہے کہ ہم آج ہمارے ہم پوجا کرتے ہیں اور کوئی کام شروع کرتے تو اسے سانپردائی کے دیا جاتا ہے ہمارے منتروں کو سوامترائی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ستھ میں جائتے میں ستھ جو یہ ہٹا دیا گیا تھا ستھم شیوام سندرم سے ستھم پریام سندرم کرے دیا تھا اسی طرح سنسکرتی پرابیت ہوتی ہے وہ جو ستھم شیوام تھا وہ شیوام ہٹا دیا گیا تھا وہ پریام کر دیا گیا تھا ایسی تمام چیزیں ہوئی ہیں ہمانشو جی اور اگر آج اگر اس دیش نے جواب نہیں دیا اور اس دیش کے راشتہ وادی لوگوں نے اور ہندووں نے کھل کر کے بات کرنا شروع نہیں کیا ہمارے ویچار چورا لیے ہمارے شبد چورا لیے ہمارے اتنا کہ ہم پورا دیش تو دبا ہوا ہے کیول ان سب باتوں سے کہ ہمیں کیول ہمیں صحیحشنو دکھنا ہے صحیحشنو دکھنا ہماری ذمہ داری ہے آپ نے اتنی بات کہی حالانکہ آپ نے میرے پرشن کو اتر نہیں دیا پھر بھی آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں یہ تانڈو کو لے کر بہت پریشان ہے آپ کیا خرابی ہے اس میں کس بات سے پریشان ہویا میں مجھے تانڈو سے پریشان ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نارد کا روپ لے کر کہ ایک پہنڈ سٹھ پہن کر کے وقتی آتا ہے کیا پتا نہ چاہتے نارد کرتے کرتے آتا ہے وہ شنکر بھگوان کا وہ ڈمرو ہاتھ میں لیے یہ یہ کوئی اسلامی مان بندوں کو اس طرح رکھا جا سکتا ہے کیا آپ مجھے بتائیے کہ ساری اپیکشان ہم سے کیوں کی جاتی ہے اور آپ بھی سہیشنودہ کی اور کیا کلچر بگڑ جائے گا تو اس لیے مجھے بتائیے کہ اسلام میں کیوں کوئی نندہ نہیں کر پاتا میں آپ کے پاس واپس آؤں گا چندہ مانے جی کیونکہ اگر میں اس کا پردی پرشن ترند دوں گا تو یہ جو ہماری چرچہ ہے وہ ساکشاتکار میں تبدیل ہو جائے گی آپ کے پاس آؤں گا پردیبک مورجی مجھے ابھی تک چندہ مانے جی یہ تو نہیں بتایا کہ تانڈم میں انہیں پریشانی کیا ہے کیونکہ ایک بات کہی کہ نارد پینڈ شڑ پینڈ کے کیوں آگئے آپ سے جاننا ہے کیا آپ کی ٹیم نے معافی مانگ لیا کہ بھائی ہم سے گلتی ہو گئی آپ کی بھاونہوں کو آہت کر دیا گلتی جانبوچ کر ہوئی یا یہ ویوات کے مادنوں سے لوگ پریتہ لینی تھی ادیش ہے پورا ہو گیا معاملہ بڑھتا دیکھا تو معافی مانگ لیا کوئی ملا کے بتائیں گے ہوا کیا ہے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر کیا کریں گے معافی نہیں مانگیں گے تو ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا ان کی گھروں کے شیشے توڑ دیا جائیں گے دیش پھرک جائے گا دیش میں پتھراؤ ہو جائے گا ہنسہ ہو جائے گی اس سے اچھا ہے ایک سمجھدار انسان ایک کلاکار آدمی ایک سموید انشل آدمی وہی کرتا ہے جس سے سماج کو آئینہ دکھایا جا ستے ہو میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا ہمارے جو ساتھی کے جو پہلے بول رہے تھے سماج کا پت بھرشت یہ فلمیں نہیں کرتی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو راجمیتی کرتے ہیں آ کر کے سماج کا پت بھرشت وہ لوگ کرتے ہیں جو باتنے کا کام کرتے ہیں اوکے جی ایک ویٹریز آئی اُت میں ایک فلاسین ہے اس سن کو کھیلنے میں مزہ آئے گا اب ہم بیٹھ کے راجمیتی کریں گے دو گوٹوں میں لوگوں کو باتیں گے ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہیں انسا ہوگی کہیں لوگ توڑیں گے کہیں افائیار ہوگی کہیں یہ ہوگا پہلی بات تو جیسے آپ نے جب کاریکرم شروع کیا آپ نے شروعات میں بولا تھا ہزاروں وشہ ہے بات کرنے کے لیے ہے نا کسان آن ڈولنٹ ہو رہا ہے پلاتیز ہو رہی ہے کہیں سے کیا ہو گیا کہیں ریپ ہو گیا کہیں ٹھیک ہے کوئی لڑائی تھگڑا ہو گیا کہیں یہ وہ ہو گیا ارے مجھے ہسی آ رہی ہے دو ہزار ایسیس میں ہم بیٹھ کر کے ٹھیک ہے آپ خود ہی کہنے سر کہ اس دیش کی سنسکرٹی آج تک برقرار ہے آج تک اس کو کوئی آج نہیں آئی کیا ایک ویب سیریز ایک سیم سے اس سنسکرٹی کوئی آج آ جائے گی یہ ہسی کا بات رہی ہے یہ ہسی کا وشہ ہے کہ پورے دیش میں ڈیویٹ چل رہی ہے تو دیپا جی بانتے ہیں کہ یہ ہسی کا وشہ ہے کیا ایک ویب سیریز اس سنسکرٹی کو خراب کر دے گی اس سنسکرٹی کو چنو دی دے گی لیکن اس سنسکرٹی کو لے کر ہمارے ساتھ میں کرپاتری جی مہارا جڑے ہوئے آج دیہ سے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں کرپاتری مہارا جی اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہمارے یہاں پورانک سہت ہے اس بات پر چنطانوڑی مالوی جی کو آپت یہ کہ نارج جی کو کس روپے دکھایا پین شرٹ پین کے دکھا دیا پر نارج جی کے چرتر کو تمام پرانوں میں جس طریقے سے ورنط کیا ہوا ہے اس کے مدن نجر آدھونک سندر میں ایک کٹاکش کے تورپہ کا پرستوٹی ہے تو کیا وہ اتنی آپتی جنک ہے جس کے کارڈے پورے دیش میں بھوال ہو جانا چاہیے پڑا آپ سے درشتی ملیں مہنٹ جی جو آگے آپ پوچھ رہے ہیں یہ حیث حلی جی اپنی بیچے کا نام تیمور رکھا ہے کیا تیمور ہندوستانی سادر تھا کیا تیمور ہندوستان کا پوشت تھا اور یہ جو انہوں نے جو تانڈو بنایا ہے نارک جی کو جنس کا پینچن بنا دیا ہے حسنگل جی دومنواردہ جنس پینچ بنایا ہے انہیں مجھب کچھ پتا ہے ان کا مجھب ہے سبھائے مجلس میں آئے ہوئے ہمارے تمام موجی جھاگرین دوستوں ہندوستان کے ہر اسٹی ملک کتے دنیا میں انسان کو جلل رسوک کیا جا رہا ہے پرانے پیگمبر حضر محمد صلح اللہ علیہ وسلم میں پریشتر فرمایا ہے یہ بات سکتے ہیں یہ بات سکتے ہیں یہ اللہ کا اکثر ک taken سکتے ہیں یہ بنا رہے ہیں ہم ان کھنے ہندوستان ہیں ہم ان سے ہندوستانی ہیں ہم اسے Sparky nام کی بحاجت اس سفاتین ہم اس بہشترem کے لائے aczパہ بہرہ تصویب Peet puisquہ امین بہ発 ہم اس بہشترم گ Herzat یا ایک راشتہ بھات پیس تیسے ہمارے رام جی اس کے زمور تھک ہیں رام جی ناچ گارڈ اندات چند سافر انڈیا بڑھ تالو ہی ہو کہیں سے رام مینس راشتے مان مینس راستے جو راستے منگل کرے وہ رام کے سمان ہے یہ رام کا سمانٹر کیوں نہیں کرتے ہیں جے یا علی عباد جاффارم نے کیا سمان رکھے ہیں حمکہ ہندوستان مسلمانوں کی اپنا ہیدر چکڑا مانتے ہیں سب بچھ کرتے ہیں یہ بغاست کرنا سکھ رہے ہیں بندی ماہت ہمیں بادہ کرتے ہیں تاندوں بنانے والے اسے تاندوں بنانے والے ڈائریکٹرم بھولائیے اور سفلنگ مجھے ملائیے اور کہیں گنگا جر کو آخبانی کر کے ہاں پاس ہمارے سامنے لگا کر کے اور ہمارا کا پڑھا اسے ہمارے جانو کی ہندوستانی ہے ہمارے سامنے بنا رکھے ہیں اب جب جانو ہمارے سامنے بھومی کے مہتر شہد ساتن سالے انہوں نے پرشان کیا دیش کے لوگوں نے ان لوگوں نے غداری سکھائی سائل چیز کرتے ہیں اب آداز ہندوستان میں ہم ان کی ایک سال لے کے چلنے والے ہیں اس کے آز ہماری بگاپ کر رہے ہیں ہم آسا بنان رہا کھینوں نے ہم سادھوں ہیں ہم سمتا ہے ہمیں پیا ہے یہ وہ بتا ہے مہندو جی I can't accept that decision فردر سچنا سچنا تمام کیا کر رہے تھے کیا سمسر نے ان کو دیا ہے کیا بیٹھ کے رکوان دیکھ رہے تھے مہندو جی مہندو جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے تو یہ سیریز نہیں دیکھی ہوگی ایسا میرا آقلن ہے دیکھی وہ تو بہت اچھا ہے جس سیریز کو لے کر اتنا بوال ہے جس درشت کو لے کر بوال ہے وہ درشت تو نارج جی کے دوارہ کیول اتنا کہنے کے سندر میں ہیں پی پرابو کچھ کیجئے رام جی کے فالورت بڑی تیجی سے بڑھتے جا رہے ہیں ویشنف سمپردائے اور شہر سمپردائے کے بھی سنگرش کا اس دیش میں پرانا اتیاز رہا ہے رام چرد مانا سے میں اس دوند کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک کہا تھا کہ شد روحی ممداس کہوا سور نرموہی سپنیوں نہیں بھاوا اس کے مادم سے کوشش کی تھی کہ یہ بیر ختم ہو پر میرا سوال آپ سے اس سے تھوڑا الگ ہے اس سیریز کی شروعات میں ہی اس درشت سے بھی پہلے دو پولیس ادھکاری پرس پر باتچیت میں ایک ماں کی گالی دیتا ہے ایک بہن کی گالی دیتا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے جاغرو رائنی تک یہ ہیں ان کو اس کو لے کر شکایت نہیں ہے اس کو لے کر آپتی نہیں ہے اس بھاشا کو لے کر کسی نے آپتی وقت نہیں کی اتنی سیریز آ رہی ہے جس میں بھاشا کے اس طرح پر جتنی آپتی کی جائے کم ہے لیکن ایک دیوتا کے سندرم میں وشے کیا لائکر اسے پوری سنسکرتی کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا یا بھاشا کے اس طرح پر جو گر رہا ہے اس کو لے کر آپتی ہونی چاہیے یا کیول ایک درشے ماتر کو لے کر آپتی ہونی چاہیے سنسکتر ساہمت ہوں سچے سجن پور سے یہ جو ماں بھان کے بیٹیاں آ رہی ہیں جو افسرک رہے ہیں جو ہاتھے سرکی مٹا رہے ہیں ان کو پر کوڑ کس ہونے چاہیے کوڑ کس ہی نہیں ہونا چاہیے ہم ہندو ہیں ہم مہمت ہیں ہم سندھ ہیں ہم کرباتریری ہیں اگر ہم مسلمان کے دھن کی بھگاوکتر مجھے پر کوڑ کس چلنا چاہیے اگر یہ مسلمان ہمارے دھن کی بھگاوکتر ان کو پر کیس چلنا چاہیے کیسے نہیں چلنا چاہیے ان کو پر راستگروں کا مقدمہ دار کرنا چاہیے اور انہیں ہندوستان سے بہان نکالنے بات میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں مجھے قرآن یاد ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہاں کنے لوگ داتے ہیں سیپلی جو بتانے ہمارا ہوتا بتانے میں تو ابھی بولا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءد فرمایا ہے اس کا ہندی بتانے ہیں اس کا ہندی کیا ہوتا ہے کہ سب انہیں رکھ رہا ہی پرس پر رکریتی دین ہین گریبوں کو کنے لگانے کا نام ہندوستان ہے یہ قرآن پڑھیں ہیں کہ بھگاو پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں میں مارکر کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے پیار دیا ہے محبت دیا ہے ہم لوگوں نے ایک سمن بنایا ہے جس در ہم ناغہ لوگ بھی گر جائیں گے نا جس در ہم سادو لوگ بھی گر جائیں گے نا ان کے ہاں رہنے کوئی جگہ نہیں ملے یہ بتا رہا ہوں ہم بڑے ہم بڑے سامسی بہت آگروشت اور ناراج ہیں لیکن جس وشے کو میں نے چھیڑا اس میں چندہ مانے جی کوئی حسشک پڑھنے جارہے تھا ان کے پاس چلوں گا لیکن چندرماؤں جی شرما جی ہمارے دا جڑ گئے ہیں چندرماؤں جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہندو دیوی دیفتاؤں کے سندر میں آسے دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پہلے بھی فلموں میں درشت آتے تھے ایسا کبھی ویواد کی استیتی بنی نہیں آچانک ہم بڑے سمیدنشیل ہو گئے اور تب سمیدنشیل ہو گئے جب پیریس میں اگر اللہ کے کارٹون بنا دیا جاتا ہے اور اس کے سندر میں لوگ ہتیا تک کر دیتے تو ہم بہت ناراج ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے عویقتی کے آجادی کے سندر میں ہم کہاں جا رہے ہیں یہ کٹر بند کے چلتے ہم کہاں پہنچ جائیں گے یہ چنتہ ویقت کرنے والا دیش آچانک یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بدلا ہوا ماحول آپ جیسا لیکہ آپ جیسا سمید شک کس درشتی سے دیکھتا ہے بلکل جی میں آپ کی بات سے بہت حد تک سہمت ہوں کہ ابھی آپ نے کہا ویویقتی کی سمت انترتہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کہ کہ تیس چاریس دشتی میں بھی لگ بگ تیس چاریس سال سے فلم ریویو کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا اس وقت میں آپ دیکھیں گے منوز کمار نے کلیوک کی رامائن بنائی اس سے پہلے لوگ پر لوگ چلی کچھ ورس سے پہلے او ایم جی او مائی گوڑ چلی جس میں کشن بھوان جو ہیں کمیل پینٹ پینے بائیک چلا رہے ہیں اور آپ کئی فلمیں اٹھائیے جس میں کس طرح کے سین اٹھائیں لیکن ان پر ایسا کبھی بڑا بوانڈر نہیں ہوا بہت بڑا تانڈب نہیں ہوا جیسا کہ اس بار ہوا ہے اس بار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے کو بلکو یوانشو جی ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کے دیکھیں تین جو مین کردار ہیں فلم کا لیڈ ہیرو جو ہے سیف علی خان ہے سر فلم کے ڈیریکٹر جو ہیں وہ علی جفر ہیں اور جس کے سمواد پر زیادہ اپتی مچی ہے کہ یہ تین لوگ نہ کسی مجھب سے نہیں جوڑوں گا سر یہ نامیں بتا رہے ہیں کہ تین لوگ ہماری سنسکرپتی کا مجاک بنا رہے ہیں ہمیں ایسا کر رہے ہیں میں تین چینل پر سویے ڈیویٹ پر گیا سر بات کرنے کے لیے ہر کوئی اس میں ڈیمینڈ یہ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے ویب سیریز کو سنسر کر دیجئے سنسر کر دیجئے اور مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں کچھ عرصے بعد دیکھے گا کہ یہ مانگ پھر جوہر پکڑنے لگے گی اور ابھی آپ نے جو پیشنا سوال کیا میرے سے نہیں تھا وہ سوال بہت اچھا تھا آپ کا آپ نے کہا کہ جو آج کل ویب سیریز میں پروسہ جا رہا ہے ڈیبل میننگ ڈائلاغ آ رہے ہیں سر آپ کوئی سیریز دیکھتے ہیں پریوار کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں ڈیبل میننگ بھی نہیں ہے سر میں بافی چاہوں گا ڈیبل میننگ کی بھی گنجائش نہیں رہی اس پشت طور پر ماں بہن کی گالیاں دی جاری ہیں اور میرا سوال اسی سندر میں ہے کہ چنتہ مڑی معلومی جی جیسے بودھک لوگ اس بات کو لے کر کوئی آندولن نہیں اٹھا رہے اس بات کو لے کر آپتی ویقت نہیں کر رہے ویقت کر رہے ہیں تو کیول دھاربنگ مسئلے کو لے کر جس کو لے کر میں ابھی ان سے اور وستار سے بات کروں گا میرا جاننے ہے کہ میں آپ سے دلچسپی یہ ہے کہ یہ بھاشا جو عمومن ہلکے اس طرح پر فریوگ ہوتی تھی اسے اتنے مکھر اس طرح پر ویقت کیا جا رہا ہے آپ اتنی اس پر ہونی چاہیے یا ابھی وقتی کے سندر میں ہم آپ اتنی کر رہے گی دھرم کے سندر میں ایسی بات کیوں ہو رہی ہے یہ آپ سے سمجھنا ہے بلکل جی بلکل جی آپ نے بہت اچھے بات رکھی ہمیں پہلی بھاشا کا مدعہ اٹھانا چاہیے آپ اس طرح کے لینگویج یوز کر رہے ہیں جو بلکل سے لے کر گھٹیاپن کی سیماوں کو توڑ دیتی ہے اس بلکل بھاشا کو اگر کوئی بہت ہی ہلکے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا بھائیات بات کر رہے ہیں کیا بخواس کر رہے ہیں بیکار کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم جب ایک چینل پر دیکھتے ہیں ایک ویب سریت میں دیکھتے ہیں تو اس پر ہم لوگ وانڈر نہیں بچا رہے ہیں اس پر ہم شور نہیں بچا رہے ہیں پچھ میں ایک سال سی ایسا لگاتار ہو رہا ہے کئی ایسے آئے ہیں دیکھیں ایک تا کپور کا ایک شریت چلتی ہے گندی بات جے اب ٹائٹل ہی دیکھیں ایساں گندی بات ٹھیک اب ٹائٹل ہی گندی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا آپ کے نیا پرشنوچہ کہیے والا ابھی ویختی کے سنتانترتا کا مدہ ہمیشہ اٹھتا رہا ہے ہر فلم تو اٹھا ہے پیکے فلم لگی آمیر کھان کی تو خوب شور مچا کہ اس میں پیکے میں ہندو دارمک معاملہوں کا مجاک اڑایا گیا ہے کوئی سری جاتی ہے تو مجاک اڑایا جاتا ہے لیکن ہمیں اپتی کرنے چیئے اس کے علاوہ جو پروسہ جا رہا ہے جو ہماری سنسکرٹی کو بلکل ستیا ناش کرنے پر طلاع ہوا ہے اس میں میں ایمیزون کا نام نہیں لوں گا کئی اور بھی یہ ہیں اسی سری جن میں جو ہے بھاشا حدے پار کر چکی ہیں اس میں ابھی بیقتی جو ہے سیکنڈ پوائنٹ بن کر رہ جاتا ہے میں کہوں گا کہ اچھا ہو کہ اس طرح کا کوئی کمیٹی بنے اس طرح کا کوئی سنسر بنے اس طرح سرکار اس طرح کچھ کڑوہ قدم اٹھائے سپریم کورٹ کڑا قدم اٹھائے کہ ان بھاشاوں کے اوپر جو ہے ہر حالت میں لگام لگنے چاہیے اس پرکار کی بھاشا پر لگام لگے یہ پہلی جردتیں اس رائے کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں چندرمہن شرمہ جی موجود ہیں سبرانشو چودری جی بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن پہلے میں چندہ منی جی کے پاس ایک بار پھر آتا ہوں چندہ منی جی آپ کو اس بات پر بہت آپتی ہے کہ نارج جی کو پینٹ شرڈ میں کیسے دکھا دیا لیکن میں آپ کو پران کے اوپر لے کر جاتا ہوں ایک منٹ چندہ منی میں سوال کرتا ہوں بھارت کا جو پورانک سہت ہے میں بڑا مہت ہے ان پورانوں کا ان پورانوں کا انتقہ وڑنیت ہوتا ہے سمدر منتھن کے سمیے پر جب امرت کلش نکلتا ہے تو بھگوان وشنو دیفتاؤں کو وہ کلش اپلبد کرانے کے لیے موہینی کا سوروب دھارن کر لیتے ہیں بھگوان وشنو ساڑی پہنتے ہیں اور ساڑی پہن کر اس پورے گھٹنا کرم کو گھٹت کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ بھگوان کو ساڑی پہنا دی وہ بھی وشنو جی کو کیا کہیں گے آپ بھارتی سنسکرتی کی سناتن سنسکرتی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے دیوی دیفتا ہیں وہ منشج جیون کے تحت ہیں انہوں نے اپنے جیون میں جتنی بھی قطعیں وڑنیت کی ہیں وہ منشج جیون میں جو کچھ بھی گھٹت ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ہے آپ کو شیف جی کے بھاگتے ہوئے درش پر آپتی ہے یا ان کے بولتے ہوئے آپتی ہے لیکن آپ بھول جاتے ہیں بھسم آسور والا پرسنگ اس بھسم آسور پرسنگ کے انترکت یہ آتا ہے کہ بھسم آسور نامک راکشت یہ ورپ راپت کر لیتا ہے شیف جی سے کہ میں جس کے اوپر ہاتھ رکھوں وہ بھسم ہو جائے پاروتی میں مہت ہوتا ہے شیف جی کو بھسم کرنے کے لیے پرتنشیل ہوتا ہے اور درش پورا پرانہ میں بڑھنیت ہے کہ شیف جی سب طرح بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور بعد میں بھاگوان وشنو ان کی رکشہ کے لیے ایک بار پھر مہینی کا صوروپ ارطہ ساڑی پہن کے پرکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ بھسم آسور اس پر مہت ہو کر ان کا جیسا نرتے کرتا ہے اور اپنے ہی سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور بھسم ہو جاتا ہے اب آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہمارے ہاں دیفتاؤں نے تو سمیہ پڑھنے پر اس پرکار کے صوروپ بھی لیے اور آپ کو آپتی ہو گئی ایک پینٹشڈ نارجی کے پہننے کو لے کر سوال ہے آپ سے ہجاروں سال پرانی سلسکردی کو لے کر آپ سے سوال ہے ہمارے دیفتاؤں نے تو جرد پڑھنے پر اس پرکار کے بھی پرکلپ کرنے سے پریج نہیں کیا آپ کتنے اپتی کیوں ہو گئی دیکھئے دیویدی جی آپ تو جس پریوار سے آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تربیت بہت دھارمک پریویش میں ہوئی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پریوار میں پرمپراغت آپ کو پراشین گرند بھی پڑھائے ہوگے اور اس کی گہرائی بھی آپ کو پتا ہوگی جہاں تک پرانوں کا وشہ ہے یہ پران جو ہے وہ سمیہ سمیہ پر اپنے انوصار کس نے لکھے یہ نہیں معلوم لیکن یہ جس کی مرجی اس نے لکھ دیئے کتنے پرامانی کے ہمارے کئی سیکھ تو اس کو بھی سوکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارا مول گرند کیول بھی دے اور اس کے بعد اپنی شہد ہے کیونکہ اس میں ہمارا درشن ہوتا ہے تو آپ اگر مایتولاجی میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ملے گی یہاں بھی شہ مایتولاجی نہیں ہے جہاں بھی شہ یہ ہے کہ ہمارے ماان بندوں پر ہمارے وشواس پر بار بار اس طرح کی ایک سرنکھلا ایک ایسا انہوں نے سمجھے کی اتردانی بنا لی ہم کو ایک ایسا بنا لیا کہ کچھ بھی ہم کھوٹی بنا لی کہ کچھ بھی اور ٹانگیں چلے جائیں اور اپنا بجیابن کریں ان کی بھاونائیں کس طرح آتو تھی کل تو آپ شیو کو جنس پہنا کر کے نچانہ سورو کر دیں گے کل تو پاربتی کو جنس پہنا کہ نچانہ سورو کریں گے اور کہیں گے کہ ویسا ہوا ہے یہ کتنا مطلب میں آپ نے بڑے آسانی سے پرانوں کو خارج کر دیا آپ کی وجہتہ کو پرنام کرتا ہوں چلیے پرانوں کو تو آپ نے خارج کر دیا رامائن کے سندر میں تو آپ مانیں گے رامائن کے سندر میں تو آپ یہ ترک نہیں دیں گے اس کے سندر میں تو آپ کی آستہ ہوگی ایسا مانتا ہوں رام تو آپ کے آراد دیں ہم سب کے آراد دیں رامائن میں پرسنگ آتا ہے اہلیا کا گوتم رشی کی پتنی ہے اہلیا اور دیوتاوں کے راجہ ہیں اندر دیوتاوں کے راجہ اندر موہت ہو جاتے ہیں ایک رشی کی پتنی پر وہ پورا پرکرن ہے یہ ہمارے ہیہاں کے انترکت گرنٹوں میں اُلے کھتے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا اب اس کے مادن سے والمک جی نے ہندو دھرم کے ساتھ میں کھلوار کر دیا یا گو سوامی تلسیتہ سجینے کر دیا چنطہ مانی جی کی بیویگوان درشتی تھوڑا ہمارے درشکوں کے ساتھ میں گیانوردن کریں ہم سمجھ پائیں کہ آج کے لوگ کیا کھلوار کر رہے ہیں ہماری سنسکرتی کے ساتھ آپ اس کی سمکشہ پر جا رہے ہیں اس کے بھاو پر جائیے دیکھیں اگر آپ گرنٹوں کی سمکشہ کرنے لگیں گے اس طرح کی پرورتی کا سمرتن کریں گے کہ یہ بلکل چلے گا یہ بلکل ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے ہندووں کے ساتھ تو مجھے بتائیے کہ کوئی کرسٹین کیا مائتھولاجی پر کیوں کوئی نہیں بناتا اسلام میں اتنی ساری مورکتائیں ہیں اتنا سارا اندویسواس ہے اتنا سارا قتل و گارت ہے اس پر کوئی کیوں نہیں بناتا میرا بشہ یہ ہے کیا وہ بلکل مائتھولاجی سے ہی نہیں کیا وہ پشوت لوگ تھے جن کے جیون میں کوئی گھٹنائے نہیں تھی کیا جن کے جیون میں اس طرح کا کوئی رس نہیں تھا جن کے جیون میں اس طرح کی کوئی باتیں وہ پشوت تھے کیا ان کا کوئی مائتھولاجی نہیں ان کا کوئی احتیاس نہیں ان کا احتیاس کیول تلوار ہوتا ہے اور مجھے بتائیے کہ جب کیول ایک کارٹون بھر بنا دیا تو بم پھٹ گئے تو آپ اس بات کا سمرتن کریں گے کیا یا آپ یہ بھی اپیکشہ کریں گے کہ اس طرح کرنے کے بعد یہاں کا جو سانتیپری سماج ہے ہندو سماج ہے وہ بھی ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیں آپ اس بات کی پرتکشہ کریں گے دیوی دی جی آپ اچھے پترگار ہیں ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے آپ کہ کیوں میرا سوال تو اسی بات کو لے کر رہے جندا مانے جی کہ جب ہم اس بات پر آپتی وقت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کارٹون بنا دیا تو اس کے سندر میں اس پرکار کی آپ حرکت کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ویوہار کیسے کر سکتے ہیں اور بعد میں جب اپنے سندر میں بات آئے تو ہم اسی دشاہ میں پرتشیل ہو جائیں تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم کس کے ساتھ ہیں ہم کس طرف کھڑے ہونا چاہتے ہیں کرپادری مہراج جی بھی کچھ ہستشپ کرنا چاہتے ہیں ایک بار ان کی ٹپنی لیتے ہیں پھر شبرانشو جی کے پاس چلتا ہوں کہ وہ اس پورے پرکڑ کو کس درہتی سے دیکھتے ہیں جی کرپادری مہراج جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی مہراج جی کرپادری مہراج جی سے ہمارا سمپر نہیں ہو پا رہا ہے تب تک میں شبرانشو جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور یہ جو پورا گھٹنا کرم گھٹس ہو رہا ہے دیش کے انترکت اس کے انترکت جس وچار سے آپ جڑے ہوئے عمومن وہی لوگ نشانے پر ہیں کہ آپ سب ابھیوقتی کی آجادی کے نام پر اس دیش کی سبیتہ اس دیش کی سنسکرتی اور خاص طور پر ہندو جن بھاوناؤں کو آہت کرنے کے لیے اسی پرکار کی حرکتوں کو انجان دیتے ہیں کیا کہیں گے شبرانشو یہ بانشو جی OTT پر کچھ کام ہونا چاہیے تو اس پر تانڈاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک constructive کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں film industry ہے اور اس میں sensor board ہے اس دیش کا قانون ہے تو اسی طرح سے یہ جو نئے platform آئے ہیں اور اس میں کئی آپتی جنگ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو regulate کیے جانے کی ضرورت ہے اس سے ہر کوئی سہمت ہے لیکن یہ دیش کرشن کی راسلیلا کا دیش ہے جیسا آپ نے کہا بہت ساری باتیں میں film industry کا کوئی جانکار نہیں ہوں پر ہمارے ستر سال کے اتحاس میں جو آزاد بھارت کی اتحاس میں میں دیکھوں تو ہمارے یہاں جو پہلے film stars ہوتے تھے دلپ کمار صاحب ان کو اپنا نام بدلنا پڑا راج کمار ان کو نام بدلنا پڑا پر ہم جب بڑے ہوئے تو تینوں کے تینوں جو بڑے ہمارے leaders بنے ابhineta تھے شارو خان آمیر خان سلمان خان کسی کو اپنا نام نہیں بدلنا پڑا تو یہ دیش آگے بڑھا ہے کیا ہم پھر سے اس کو وہی پیچھے اسی دکیا نوسی میں لے جانا چاہتے ہیں یہ پرشنہ اٹھانا چاہیے کی بہت سارے پرووربز ہیں کی ہاتھی چلتا ہے کتے بھونکتے ہیں ان کو ہم کو دھیان نہیں دینا چاہیے چھما بڑن کو چاہیے بچے اتپات کرتے ہیں تو ایک کانون ہونا چاہیے اس پر تانڈف کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے سب بھی طریقے سے ویروض اگر کسی کو اور انہوں نے مافی مانگا ہے تو میں نے یہ تانڈف دیکھا نہیں ہے جو ویب سیریز ہے پر ایک کنسٹرکٹیو بیواد کنسٹرکٹیو باتچیت ہو اور نیم بنے کانون بنے لیکن اس سے تھا تانڈو کو اور پروموٹ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تانڈو کے لوگوں نے ہی جو بیواد جو کھڑا کر رہے ہیں ان کی پبلیسیٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ایسا لگ رہا ہے کتنا بڑیا پرچار مل رہا ہے کونسے فلم ہے جس کے پر ایک گھنٹے کا بیواد ہو رہا ہے لیکن جو بھی اسہمتی ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ابیویتی کی سوطنطرکات ہونی چاہیے آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کا جو دلیل ہے خاصہ بے چنطہ ونی مالوی جی آپ کے سامنک بول رہے تھے ہمارے ساتھ میں مہند کرپاتری جی مہاراج ہیں وہ بھی اس بات کو رکھ رہے تھے کہ اس پرکار کی شرارت یا اس پرکار کی کوشش ہندو دھرم سے جڑے ہوئے دیوی دیتاؤں کے سندر میں کیوں ہوتی ہے کسی اور مجھب کے سندر میں یہ حمد کیوں نہیں کر پاتے کسی میں حمد نہیں ہے کہ اس کے سندر میں جو ہے اللہ کے سندر میں یا محمد صاحب کے سندر میں ایسی کوئی حرکت کر دیں یا عیزہ مسیح کے سندر میں اس پرکار کی کوئی شرارت کر دیں اتنی سرلتہ اتنی سہزتہ کیول ہندو دھرم کے سندر میں کیوں پرشنے تو جائج ہے اتر ملنا چاہیے آپ جیسا وچارک اس کے سندر میں کیا ترشنی دیتا ہے کوئی اپراد بودھا آپ کے اندر آتا ہے اس بات کو لے کر کہ ایک ورگ ہے جو شاید اس سمو کی سرلتہ کا نائے پائدہ اٹھاتا ہے اب یہاں بھارت ہندو یہاں پہ 80% سے زیادہ لوگ ہیں تو جائز ہے کہ اگر آپ کو سفل ہونا ہے تو اٹیک وہی پر ہوگا اگر اس کو میں اٹیک کہوں تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تو کوئی لوجک نہیں ہوا وہاں اگر گلت ہے تو یہاں بھی گلت ہے ابیوکتی کی سوطنترتہ ہونی چاہیے اور دھرم یہ ہمارے ایک جینے کا طریقہ ہے آپ نے وشہ کو امانداری سے چھوا نہیں سوبرانشو یہ آپ سے سچ بات کہنے کی آپ اکشا دی جاننے کا وشہ ہے جیسس کرائیسٹ پر مجھے اسلام کا پتہ نہیں ہے کیونکہ وہاں فلم انڈسٹری ہے نہیں ہے مجھے پتہ نہیں تو جیسس کرائیسٹ پر اپمان جنک ٹپڑی یا ان پر مزاگ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو ہندو دھرم اتنا بڑا ہے اب جیسے ایک اور کہاوت ہے کہ موچا کر کے تھوکو تو وہ زیادہ دور نہیں جاتا ہے وہ اگر آپ پر اپتی جانت ٹپڑی کر رہا ہے آپ اس کو اتنا طول مت دیجئے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیا ہو رہا ہے پر جو میں نے پہلے کہا تھا وہی پھر سے ریپیٹ کروں گا یہ راسلیلا کا دیش ہے یہ کرشن کا دیش ہے راسلیلا کو بھی بین کر دیجئے اگر اگر ہم اس طرف کس کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں اس چرچہ کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے چندہ مانی جی کوئی حسوسشیپ کرنا جارہے ہیں ایک بار ان کی ٹپ پڑی بزنتا ہے جی چندہ مانی جی نہیں نہیں راسلیلا کا دیش ہے تو کیا مندیر میں کس کروائیں گے یہ بھی ابھی وقت کی پتندرتہ ہے آپ خجراؤ گئے ہیں چندہ مانی جی اس نئی اس سے بہت آگے ہوتا ہے وہ بھی جیون کا حصہ ہے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس دیش میں بہت بڑا تفتہ جنگزوں کو افمانی کرنے کا کام کرتا ہے ان کی لڑکیاں لینا ان کی لڑکیاں بھگانا جبرن شادی کرنا اس طرح دکھانا ان کی مانکتہ کو توڑنے کا کام کرتا ہے اور آپ جیسے بچارک نہیں مانتا جنگ کو اس دیش نے کتنا تہا اس بات کا گیان نہیں جن کو اتحاف نہیں پتا ہم کو بچارک بھی نہیں مانتا آپ کے آگے لکھا بچارک لیکن اتحاف پتا نہیں کتنے کتنے وں ہمیں تو کرا لیے مہارانہ پتا سے لڑنے کے لئے اکبر گئے تھے کیا مہارانہ امان سے گئے تھے کس کل گورو کی بات کریں ہم ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود دی محمد گوری خدا آیا تھا کیا جائے چند کا آمن تل کس نے دیا تھا ہمارے بھی اس سے بیٹھے ہیں دیپک جی بیٹھے ہیں یہ سر کے لوگ رہیں گے تو ایسے لوگوں کو لڑنے ہی پڑے گا سانسکرتی کی رکھ اور ابھی تک بچھی ہے تو کچھ ہم جیسے لوگوں کے قرآن بچھی اور اگر جو ختم ہوا آج دیش میں مجبوط سرکار آپ کی دمدار سرکار آپ کی اس دیش کی سبت اور سنسکرتی کو سمر پر سرکار کیا کر رہی یہ سوال ہے اوٹی ٹی کے سندر میں کیوں نہیں نیم بنا پاتے کیوں نہیں آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور کتنا آپ بانت کرانا چاہتے اپنے ناکامی کے لیے اپنی جمعیداری مانیں گے کہ اس کے لیے شرمندہ ہوں گے آپ دیش کے سام مک کہ آپ کی ناکامی آپ کے افسر وادی چرس کے چلتے ہم کوئی کانون نہیں بنا پائے بہت دنیواد ایمانشو جی بہت اچھا سوال ہے لیکن تکنالو جی تیج تیجی سے چینج ہو رہی ہے کہ اتنی تیجی سے کانون نہیں بن پا رہا ہے اب آوش شکتہ آن پڑی آپ دیکھیں گے اگلے سطر میں اس پر کانون بھی مانسو جی آپ نے کہ یہ گالی گال ہو شکتہ میں نے آج سے ایک سال پی ران منتری کو پتر لگا اور اس نے کہا کہ یہ سریز کو سنسر بورٹ کے ادھین ہونا چیز پر نینترن ہونا چیز یہ نینترن ہی ہمارے سماز میں جہر پھیلا رہی ہے تو ایسی ایک آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں نینتر موڈی کے ساتھی چنطہ مڈی مالوی جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سرکار اور یہ دیش بدلتے وقت کے ساتھ قدم تال کرنے میں ناکام ہے دنیا تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے ہماری سرکار اس کے ساتھ قدم نہیں ملا پا رہی رفتار نہیں ہماری لوگ دھوڑ رہے ہیں ہم چل ہی پا رہے ہیں سال بھر پہلے پتر لکھا چنطہ مڈی جی سرکار آس تک کچھ نہیں کر پائی سرکار ہماری سرکار ہماری بلکل سکار ہے لیکن بہت ضرورت ہوگی تا لکھ کانون بنت تو اب نارج جی جی جو ایسی تمام جن بھاوناوں کے سندر میں دھیان رکھے گا کہ کچھ گلت نہ ہو جائے بہرحال ایک مہترپون جانکاری اس کارکنم کے دوران ہمارے پاس آئی ہے چنطہ مانی جی کو کربادری مہراج جی کو جانکاری نشی دروس سے رہت پہنچ جانکاری یہ آئی ہے کہ ویو شیو جی اور نارج جی درش ہٹ نے ماتر سے ہی ہمیں سنتشت ہو جانا چاہیے اور جو پوری پیڑی کو کس کر دے رہے جو آواز ہیں جو ڈائیلوگ جو سمبات ان کو ہڑانے کے سندر میں ہمیں کوئی جرورت نہیں یہ یہ سوال رہے گا جی کربادری مہارات سے ہمارا سمبر روڑ گیا تھا وہ کچھ ہسش کرنے جا رہے تھے ایک بار ان کی چوہان کو اپر مغلی آکرمن کیا تھا مہارات پر مغلی ستم مغلی 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 مہارات جی آپ پر تینوں پر اتر دیتا ہوں پر محمد گوری کو آمن سمبات جی چند جی کے دوارہ دیا گیا تھا اسی لئے جب کئی گھر میں اس پر کاری کرتا تو اسے جی چند قرار دیا جاتا ہے آپ نے مہارانہ پر سمدر میں پوچھا ہلدی گھاڑی یدھ کو لے کر ہم لوگ اتنی کہانی آپ رہت آتے ہیں پر ہلدی گھاڑی کے یدھ میں مہارانہ پر سے لڑنے کے لئے کوئی اکبر نام کا یدھ نہیں گیا تھا اس سے لڑائی اکبر کے بحاب پر مہارانہ مانسی کے دورہ لڑی گئی تھی اور جب بابر آیا تھا اتیاس کار کہتے ہیں کہ اگر رانہ سنگا نے اس سمیہ ایسا بجر کہتے ہیں اس روشنی میں ایک بار چندر مہارانہ جی پاس آتا ہوں چندر مہارانہ جی آپ سے جاننے میں دلچسپی ہے کہ اس ویواد کے چلتے کچھ اور نکلے نہ نکلے پر کیا اس جیرود کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب اس تقنیق سے قدم تال کرتے ہوئے سرکار کو قانون تو بنانا چاہیے کچھ ایسا جو اس پرکار کے نرمانوں پر انکش لگا پائے کہیں نہ کہیں بھائے رہے جو سماج کے لئے غلط ہے وہ پرساریت نہیں کیا جا سکتا کیا کہیں گے آپ بلکل میں آپ سے سو فیشدی سیمت ہوں آپ نے سرکار سے بات کرتے ہیں ہم دوسرے مددوں پر رات و رات و رات پاس کر دیتے سرکار کو ایسی ضرورت نہیں کسی سی سی یوگ لینا پڑے جہا تک مجھے لگتا ہے اس مددے پر بات کرتے ہیں سرکار سرکار ساتھ دیں کون سی پارٹی چاہے دیش کا بیڑا گھرک ہو ہم لوگوں کو اس پر ترنت کاروائی کرنی پڑے گی ہمیں انتجار نہیں کرنا کہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی نرمات سوچے اس سے آگے کو جیسا ڈیریکٹر آئے جو اور ایسا سوچے کہ ہم لوگوں کو ستھمچی دیش میں تارڈ مرسانے جیسی نو بتا جائے چینل مہنج اس بات کے حمایت ہی لیکن دیپک جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ تو کلاکار ہیں آپ کی مجبوری یہ ہوتی ہے جو سڑک بھاشا بھاشا بھولا جاتا ہے جس کو ایک ہلکے سطر کی بھاشا بھولا جاتا ہے اس کو دکھانے میں آپ اتنا گوروانیت محسوس پچھلے کچھ دنوں سے کرنے لگے ہیں کتنی سیریز کی بات کروں گالیوں کو اتنی اکڑ کے ساتھ بولتے ہوئے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ بطور کلاکار کتنا آنند آتا ہے آپ جو آپ دو لوگوں کے بیچ میں شاید بولتے وہ لاکھوں لوگوں کے بیچ میں بنداز بول پا رہے ہیں اس ابھی وقتی کی آجادی سے کتنا خوش ہوتا ہے آپ کم من یا کہیں دکھ ہے آپ کو کہ گلت رہا پر چل دیئے اس سے واپس لوٹنا چاہیے مانچو جی دیکھئے میں اس بات میں دو بات رکھنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کئی جگہ پہ کچھ ویڈ فیرز کا جیسے آپ نے نام لیا جو ہم نے دیکھی ہیں کئی جگہ پہ پہ تیسا ہوتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ ہی وہ گالی گلوت کا پر آپ جنرور دیکھئے میرے خیال کوئی بی بات جب نام گالی نا کئی بات تیسا نام 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 اگر ہے تو میں پرنام کرتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے سب لوگ گالیاں دیتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید ہی نہیں دیتے کبھی نہیں دیتے میں خود اگر اپنا بتا ہوں تو میں گالی نہیں دیتا ہوں میں اس سے ماتر کرتا ہوں پر کیا ہوتا ہے پلنے یا بیگ سری یا کہانیکار یا لیکھت جو ہے کیرکتر کہاں سے اٹھا جی اٹھا جیسا آپ نے کہا کہ سڑک چھات کسی وقتی کا کردار آپ وہی گالیاں اب کوئی سڑک چھات کردار کوئی کل کیا جا رہا ہے کوئی ابنیتہ کر رہا ہے تو وہاں پہ نا وہ لگے گا یار وہ گالی کا استعمال اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہاں کیونکہ یہ کریکٹر گالی دیتا ہے یہ کردار جب سوسائیٹی لیے ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے اس میں آپ یہ بھی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے وہ سوسائیٹی میں گالی دیتا ہے پر آپ کنیما میں مندلوائیے نا تو پہلے جیسے ہوتا بھی تھا کہ پہلے بیپ کی آواز ڈال دی جاتی تھی کہنا اس گالی کو چھپانے کے لیے پر میں اس میں جیسے کہ کہیں کوئی ایک ایسی فلم بنا رہے ہیں آپ جس میں ایک کریکٹر ہے جو ریپ کرتا ہے گنڈا ہے بہت ہے نا مطلب ہیوان کی اسن کا کریکٹر ہے اب آپ کو پوری فلم دکھا رہے ہیں آپ کو کردار دکھانا پڑے گا وہ کردار اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو اس کا حالی ٹھیک میرے دیباگی آپ سے دو سوال ہے اس معصومیت سے اتر کے سندر میں بہت واسطکتہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں آپ اس چھپانے کو ٹھیک طریقے سے ویقت کرنا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس چھپانے کو ویقت کرنے کے جروری ہے کہ وہ کردار لوگوں کا رشتہ ان کی ماں سے ان کی بہن سے جوڑتا ہوا دکھائی دے تب ہی اس کردار کی جو سروب ہے وہ پورا نکھر کے آتا ہے ریپ سین ہے پورے ریپ سین کو جیسا ہوتا ہے کریانویت کر کے یہ آپ دکھائیں یہ تھوڑے میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں واسطوک دکھنا چاہیے واسطوک ہی ہمیں پروسنا چاہیے کیا اس دشاہ میں جائیں گے اس بات کے انتجار کریں ابھی آپ یہاں تک پہنچیں دو چار سال بعد وہاں تک بھی پہنچائیے گا کیوں کہ آپ کو واسطوک دکھ کرنا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سماج میں ایک مریادہ کی جورت ہوتی ہے وہ مریادہ ہم لوگوں کو ہی تیہ کرنی چاہیے اور اس مریادہ میں کم سے کم لوگوں کے ماں و بہنوں کے ساتھ میں رشتے جوڑنے کے سندر میں تو بچنا چاہیے نہیں میں آپ کی بات کو بلکل ہی سکھاری نہیں کر رہا ہوں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک کریکٹر ہے آپ کو بہت لکھانا ہے کہ ہیوان کسی کا کریکٹر ہے اس کو آپ سبھے بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے کھائیں گے تو پھر کریکٹر کیسے پریزنٹ ہو پائے گا سکرین پر اس دیش میں پران جیسا کردار ہوا پران ایک ایسا کردار بھارتی سنے جگت کا ہوا کہ اپنے دور میں لوگوں نے اپنے بچے کا نام پران رکھنا بند کر دیا تھا پران صاحب نے اپنے جیون میں کبھی ایسی عبدر بھاشا کو اپیوگ نہیں کیا پر وہ چرتر جس کلا کے شرطم شکر پر بکتا ہوتا تھا اس نے لوگوں کے جنوانس پر اتنا اثر ڈالا کہ پران رام رکھنا لوگوں نے بند کر دیا تھا تو آپ کے سامنے ایسے ادھارن ہیں دیپک جی آج سویم ایک بھدر بھیکتی ہے ایسے ادھارنوں کو اپنا رول موڈل بنائے ناکن گالیوں کے مادن سے کسی کو ہیوان بھیکت کرے ایسا میرا نجریہ لیکن شبرانشو جی میں واپس لوٹتا ہوں اس وشے کے سندر میں کیا جو وشے ہے تانڈف کے سندر میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں وشے ہندو دھرم کی مانتاؤں کے سندر میں یا آپ کو کہیں کنیہ کمار اس میں دکھ رہا ہے کیونکہ دراصل اس اولیٹوریم میں جو شیف سے ملتا جلتا ہوا شخص سے دکھائی دیتا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس دیش سے آجادی نہیں چاہتے ہیں ہم اس دیش میں آجادی چاہتے ہیں اور جب وہ سارے سمواد بولتا ہے تو کبووش ایسا لگتا ہے جن یو کا کنہیہ کمار ایک بار پھر ہمارے سامنے پرکٹ ہو گیا ہے اور اس کنہیہ کمار کا پرکٹی کرن ہی تو کہیں چنتہ منی یہ مالوی ہے اور ان کی ویچار دھارتیں جڑے ہوئے لوگوں کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے ایمانشی جی میں نے تانڈف دیکھا نہیں ہے اس لئے اس پر میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا پر جو میں نے پہلے کہا کہ میں نے بھی کچھ ویب سیریز دیکھی ہیں اور مجھے بہت آشری ہوا کہ کیا لوگ ایسی فلموں کو اپنے پریوار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو زیادتی ہو رہی ہے OTT پلیٹ فارمز میں اور اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ میں میں یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم نے کمیونزم کا جس اور آپ نے اشارہ کیا کا پریوگ سارے دنیا میں دیکھا ہے اور وہاں کی فلمیں دیکھیں گی کیسے رومانیا اور پولینڈ جیسے دیشوں میں لوگ چھپ چھپ کر VHS دیکھتے تھے اور اس سے وہاں پہ کرانتی ہوئی تو ہم پھر واپس اس دنیا میں نہ جائیں یہ میرا ڈر ہے آف کورس کانون ہونا چاہیے اس کا پالن ہونا چاہیے پر کانون ریزنبل ہونے چاہیے پھر کانون ریزنبل ہونے چاہیے شبراہنشو جی اس بات کے سمجھتا ہے میرے ساتھ میں چیدہ مڑی مالوی جی مہارا جہاں جڑے ہوئے ہیں مہنتجی کے پاس واپس لوٹتا ہوں مہنتجی آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس پورے پرکڑن کے سندر میں اب جب نرماتاؤں کا دورہ ویدھیبت مافی مانگ لی گئی ہے نرماتاؤں کا دورہ اس سیریز سے وہ درشہ ہٹانے کے سندر میں بات کہہ دی گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بات یہی ختم کرنی چاہیے کہ ابھی ان لوگوں واضح پر لٹکائے جانے کی جورت ہے اور اس بات کی حمایت آپ کریں گے ہمانسو جی میں آپ کی بات سکتیا کامت ہوں لیکن میں نیوانا چاہتا ہوں کہ ان کے مافی مانگنے سے ہمسکام چلنے والا نہیں ہے جن بھے ہوئی ان پریس ہی ہمانسو جی بنا بھے کے پید نہیں ہو سکتی ہیں ہمارا سیدان کہتا ہے رامتن بانس کہتا ہے جان دند دے او پھل تو را ابھرشت ہوئی شتی مارگ مورا ہمارا کو دن نہیں دیتے ہیں ہمارا مارا بھرس ہو جائے گا ہمیں ہندوستان کی ہندو بسلمانوں میں بٹوارم نہیں چاہتے ہیں ہم نے دیس کو بچایا ہے مانسو جی آپ بہت اچھے پتکار ہیں آپ کی ویڈاکر میں آپ کرتا ہوں لیکن نچھت پر جانے جی ہے ہمارا ہندوستان جو ہے یہ شوریم آجادی نہیں پایا ہے رنگا ایتیحاس ہے میرا سہیدوں کے خونوں سے دلکسی مانگ ہے ابھی ابھاگین ماؤ بھانوں کے انہیں بچھڑے سہیدوں کی تانیاز آئی ہے وطن کے خاتر جنہوں نے سینے پہ گولی تھائی ہے پھر بھی ہمت نہا رہے نیاسو گرا ہس کے کندے پر اٹھائی گئی اپنے سگے سمندی کی پروانتی دیس میں بھی دیوالی منائی گئی ہم ہندوستان کو توڑنا ہی جانتے ہیں نہ توڑیں گے لیکن ہندوستان کے اوپر آنکھ اٹھانے والے کے لوگوں میں گرم سواقع ہونی چاہیے معافی مانگنا نہیں ان کی سجا ہونی چاہیے اور ان کو جیل جانا چاہیے تاکہ دوبارہ اس طریقے سے کوئی سری جیے نہ بنا سکتے تو کربادری جی مہاراج جی کا اس پشت طور پر ماننا ہے کہ معافی سے کام نہیں چلے گا ان لوگوں کو سجا ملنی چاہیے اور سجا جب ملے گی تو ایسی پھر پنرہ رتی دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن ہم باتشیت کے انتیم چلنگ کے اور بڑھ رہے ہیں اور ایک بار پھر چندرمہون شرما جی کے پاس میں آ رہا ہوں چندرمہون جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کربادری جی مہاراج کی وچارت اکتفاق رکھ رہے ہیں کہ معاملے کو یہیں بند نہیں ہونا ہے اب یہ اور چلنے دو دنگا ہے تھوڑا اور بڑھنے دو جگڑا ہے تھوڑا اور تنے دو تاکہ لوگوں کا پتل چل جائے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو انجام دو تین لائنوں کی مافی سے ہی نہیں ختم ہوگا یہ سلسلہ اب لمبا چلے گا کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے دشا بالکل بالکل مجھے لگتا ہے کافی حد تک انہوں نے بہت سائی بولا ہے خالی ٹویٹر یا فیس بک اپنے ایک آنٹ پر مافی لکھ کر کے دو شبد کر کر کے معاملہ ٹل جاتا ہے ہر بار ایسا ہوا ہے اگر اس بار بھی ایسا ہی ہوا تو مجھے لگتا ہے تین چھے مہینے بعد پھر کوئی ایسا سیریز آئے گی کوئی ایسا فلم آئے گی کوئی ایسا نٹک آئے گا جس پر ہمیں پھر اندامہ کرنا ہوگا اس بار ہی سرکار کو اتنا آپ دباؤ ڈال دیجئے کہ سرکار ایسا قانون لائے سرکار رات و رات کر سے ایسا قانون لائے ویدھیک لائے اور ایسے سیریز پر بیل لگنا چیر کم سے کم ایک سینسر بورڈ کی طرح ایک کمیٹی ان کے لئے بنانا بہت ہی جروری ہے سینسر بورڈ کی طرح ایک کمیٹی بنانا بڑا جروری ہے لیکن چھتاوڑی مالی جی آپ کی سرکار نے تو آج بھی یہ کہا ہے کہ آپ خود اپنا ریگولیٹری بورڈ بنا لیجئے انہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ابھی بھی موقع دینے کی چکر میں ہے آپ کی سرکار کیا کمجوری ہے ایسی کہ آپ کی سرکار کو خود قانون بنانے کے سندر میں ہاتھ کہاں پر رہے یا پیر کہاں پر رہے یا لڑکھڑا رہے جو بھی آپ سمجھیں پر خود بنانے سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے سرکار آپ کی جو دیش کی سبیتہ اور سذکرطی کے لئے اتنی چنتت ہے اور اتنا کمبھیر معاملہ ہونے کے بعد بھی خود کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں سبیتہ اور سوچنا پرسارن منتری دیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سریز کے کلکہ درسہ ان کا ادیش پورا ہو گیا وہ سریز کا بجیابن کرنا چاہتے تھے وہ فری میں بہت کم خرچ میں بڑا بجیابن ہو گیا اب وہ دو شبدوں کی معافی مانگ لیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تڑی سجا ہونا چاہیے ان کو سجا ہونا چاہیے کم سے کم تین سال کی اس کے بعد کوئی اس طرح کی ہمت نہیں کرے گا اور یہ پوری سریز بھی بین ہونا چاہیے اور ناکیبل سریز بلکہ یہ جس نے بھی کلاکار ہیں اس میں نردیشہ کے نرماتہ ہیں پیسہ لگانے والے ہیں سب کو جو ہے پانچ سال کے لئے بین کرنا چاہیے اور تین سال کی سجا ان کو سکشوں پہ پیچھے پہنچانا چاہیے تاکہ اگلی بار کوئی اس طرح کی ہمت نہیں کرے جو کہ یہ بہت بڑا اپرات کر رہے ہیں اس دیز میں دنگا ہو رہے ہیں اس دیز میں دنگا ہو سکتا ہے لوگ مر سکتے ہیں اس دیز میں جو کٹوٹا بڑھ رہی ہے اس دیز میں جو ہے کلوشتا بڑھ رہی ہے وہ ان کے گارن پڑے گی تو پوری سجا ان دس بیس لوگوں تو چنوڑے میرا ایک سوال ہے آپ سے ان سب لوگوں کو اتنی کڑی سجا کس بات کے لئے ملنی ہے انہوں نے نارج جی کو جینس پہنا دی اس بات کے لئے شیف جی کے روپ میں آجادی کی بات کرا دی اس کے لئے یا ماں بہنوں کے سندر میں بھدی گالیاں سکرین پر دکھوا رہے ہیں اس کے لئے کس بات کے لئے یہ سجا ملنی چاہے تھوڑا یہ اور اسپشٹ کر دیں دیش کو پتا رہے کہ آپ کا وچار کس سندر میں اتنی کڑی سجا کا پکش دھر ہے یہ اسلیلتہ پروس رہے ہیں یہ گالیاں سماج میں جو ہے اس طرح کا ایک گھراب وقتورن پیدا کر رہے ہیں یہ تراتری مروح سے مطلب غلط طریقے سے سماج کو پرسکت کر رہے ہیں سماج میں ویباجین کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑ جانے کا کام کر رہے ہیں اور ایسے کئی بھی اگر کوئی تصدود ہوتا ہے کوئی خدر ہوتا تو اس کی ذمہ داری بھی ایک فلم نرماتہ کے دورہ ایک ویب سیریز نرماتہ کے دورہ اتنا سا کر دیا گیا تو اس کے لئے یہ سب پرابدان ہونا چاہیے اور تمام آپ کی برادری کے نیتہ اس دیش میں جو پرس پر بیر بھاپ بھو رہے ہیں جو جاتی کے آدھار پر لوگوں کو باٹ رہے ہیں جو سماج میں جو ہے دھرم کے آدھار پر لوگوں کو باٹ رہے ہیں اور اس کے مادم سے اپنی سیاست کی روٹیاں سیکھنے کا کام کرتے ہیں جن سے آپ بھی واقف ہیں ان کے سندر میں بھی ایسی کوئی سجا کے ہمائیدی چندوانی مالوے رہیں گے یا ساری سجا اُلٹا ٹانگ دینے کی فلم جگت کے لئے ہی رہے گی یہ دیکھیں ان کو سجا تو جو ہے ووٹ کے مادم سے جنتہ دے دیتی ہے آپ بتائیے اور ان کو جو جنمت پہ کرے گا لیکن یہاں کا جنمت ان کے خلاف ہے تو کل ملا کر ان کو سجا ووٹوں کے مادم سے ملتی ہے جس میں سجا کے طور پر آپ کو گھر بٹھائے جاتا ہے لیکن فلم نرماتہ ایسا کریں گے تو انہیں جیل بھیجوائے جائے گا لیکن مہترپور بات ہے وہ یہ ہے کہ کل ملا کر آپتیوں کے سندر میں یہ پینل رائے رکھتا ہے کہ بھاشا کے سطر پر جو کچھ پروسہ جا رہا ہے واسطوکتہ کے نام پر جو کچھ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر نیانٹرن میں لائے جانے کی جورت ہے اس دیش کی سبیتہ اور سلسکرتی گھر کا وشہ رہی ہے انہیں منورنجن کا وشہ تو بنائے پر انہیں مجاک کا وشہ بنائے یہ کتے سویکار نہیں ہو سکتا چنطہ مڑی مالوی جی کے اپنی سنویدنائے ہیں اپنی شنکاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی اپنی جمعے داری ہے لیکن اس جمعے داری کو سرکار نبھائے گی اس کے لیے دیش کو ابھی اور انتیار کرنا پڑے گا کیونکہ دیش کے سوچنا پرسران منتری نے آج بھی کہا نہیں ہے کہ وہ کانون لے کر آ رہے ہیں دیکھیں چنطہ مڑی جی کی کوشش ہے اس دیش کو کانون لے کر کب لے کر آتی ہے لیکن ایک کوئی ٹپڑڑی دیپک موڑ جی کرنا جا رہا ہے اگر وہ کوئی ٹپڑڑی کرنا جا رہا ہے سنتے اور اس کے ساتھ اس کارکم کو سمافت کر رہے ہیں جی دیپک جی ختم ہونے والا ساتھ تو سوچا مجھے کچھ ہے نا وہ منٹو صاحب کی پنکسیاں مجھے یاد آ رہی ہیں جی وہ کہہ دیتا ہوں وہ اپنی دستاویزوں میں لکھتے تھے کہ اگر میرے افتانے آپ کو پسل نہیں ہیں اس کا مطلب یہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے تو شکریہ جو یہ اپنے بات کو کہا لیکن مہترپون بات یہ ہے کہ تانڈب کی ایک ویپ سیریز کم سے کم ایسا وشہ نہیں کہ باقی پورا دیش ٹھہر جائے نشید طور پر اس صندر میں سرکار کو سموچت طور پر اپنی جمعیداری نہیں بھانی ہے سرکار اپنی جمعیداری سے پیچھے ہٹے اور باقی سب کو گنہیگار ثابت کر دے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ سبھی مہمانوں کو بہت بہت دنے واض ہماری اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے سمیں ہے وہ آج کی پراسنگی پنکتیوں کا ہمیں آج کی پراسنگی پنکتیوں کے لئے ساہر لدھیانوی کا لکھے ہوئی ایک رچنا گلی ہے سمجھ نہیں آیا اس میں سے کونسا کھنڈ ہم اپیوگ میں لائیں پھر بھی کوشش کی کہ یہ کھنڈ شاید سب سے زیادہ مفید ہے آپ دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ساہر لدھیانوی ہم لوگوں کے لئے کیا لکھ کر گئے انہوں نے کہا کہ جس رام کے نام پر کھون بہے اس رام کی عجت کیا ہوگی جس رام کے نام پر کھون بہے اس رام کی عجت کیا ہوگی جس دین کے ہاتھوں لاج لٹے اس دین کی قیمت کیا ہوگی انسان کی اس جلت سے پرے شیطان کی جلت کیا ہوگی یہ وید ہٹا قرآن اٹھا یہ رہبرِ ملک او قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا ساہر لدھیانوی نے چاہا تھا کہ قیمت اس دیش کی ہونی چاہیے اور اس دیش کے نباسیوں کی ہونی چاہیے یہ جتنے بھی دھرم ہیں جتنے بھی مجھب ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں امید ہے کہ اس بات کو ہمارے سیاست دا بھی سمجھیں گے اور رچناکار بھی سمجھیں گے اور کچھ ایسا رچیں گے جس پر یہ دیش گرب کر سکے نہ کہ یہ دیش بھلاپ کرے آج کے اس کارکہ میں تنا ہی کل پھر ملیں گے نئے ویشے کے ذات مجھے دیجئے آپ سادہ پڑھو سادہ پڑھو